اسلام علیکم دوستو کیا آل ہے ٹھٹھاک یہ میرے پاس یامہ فور کا کوئل کڑا آیا ہوا ہے یہ شارٹ ہے یعنی کہ کرنٹ اس کا ایک ویر میں آتا ہے اور دوسری ویروں میں نہیں آتا تو اس کو کیسے چیک کرتے ہیں اور شارٹ ایج بھی کیسے صحیح کرنی ہے ٹاپے میں بھی لگا ہوا ہو تو آپ کیسے چیک کر لیں گے وہ بھی میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں خدا لخواستہ ان تین ویروں میں سے یعنی کہ یہ تو دو ہوگی پلسر کوئل کی ان کو یہ بریق تارے ہیں یعنی کہ یہ بریق یعنی کہ لال اور سفید یعنی کہ ان کو آپ نے علیدہ کر دینا ہے ٹھیک ہے ان کو علیدہ کر دینا اور یہ تین ویرے جو ہیں نا یہ آرت ہو گئی اور ان دو میں کرنٹ آتا ہے یعنی کہ اس طریقہ اس کا یہ ہی ہے اب اس میں بھی کرنٹ کبھی کبھی آتا ہے کسی کسی کوئل کڑا میں وہ اس کی شارٹج ہوتی ہے یا ایک ویر میں کرنٹ آئے وہ بھی شارٹج ہوتی ہے وہ شارٹج کیا ہوتی ہے یہ دیکھا یہاں لگے ہوئے ہیں جو یہ تین ویرے وینڈنگ ویلی جو ویرے لگی ہوئے ہیں یہاں یہ الیکٹرک شیڈ ہے جو اس کے ساتھ یہ کراس ہو جاتی ہے یہ میگنٹ بنتا ہے تو جو کچرا وغیرہ ہوتا ہے ان کے اندر چلا جاتا ہے اور یہ شارٹ ہو جاتی ہے اس کا پہلے طریقہ یہی ہے یہ جیسے یہاں سے شروعات کر لیتے ہیں یہ دیکھیں نا یہ ارتھ ہو گئی ٹھیک ہے یہ دو ویرے لگی ہوئی ہیں یعنی کہ یہ وینڈنگ والی دو ویرے یہ لائٹ کی ہو گئی اور یہ چارجنگ کی ہو گئی اب اس کو جو ہے نا علیدہ آپ نے کرنا ہے یعنی کہ ان کو توڑ کے نا یہ جو جہاں فسے ہوئے ہیں یہ ویرے ان کو توڑ کے یہ دو تاریں ملا دینی ہے ملا کے علیدہ تار نکال کے یہاں سے لگانی ہے ٹھیک ہے یہ بھی ایک ویر جیسے لگی ہوئی ہے اس کو بھی یہاں سے توڑ کے یہاں تار لگا کے اور وہ بھی علیدہ لگا لینا ہے یہ ارث بھی آپ نے علیدہ لگا لینا ہے ٹھیک ہے یہ تین تاریں ان کے ساتھ یعنی تین ویریں ان کے ساتھ جوڑنے ہیں گریپ چاہے نکال دیں آپ ٹھیک ہے گریپ چاہے نکال دیں اور یہ تین ویریں جو انہیں ادھر لگا دیں ٹھیک ہے اب چیک کرنے کا میں آپ کو طریقہ بتا دوں یعنی کہ پہلے تو میٹر سے چیک کرتے ہیں جو بھی یہ شارٹ ہے یا نہیں ہے ان تین ویروں میں سے کسی ویر کو آپ جو ہے نا یہ لگا دیں گے ایک ویر میٹر کی اس ویر کے ساتھ آپ اس میں چیک کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ اس میں کام کر رہا ہے تو یہ دیکھیں بھائی یہ یہاں پہ شارٹ نہیں ہونا چاہیے یہ دیکھیں یہ ایسے سمجھے یہ کراس ہے نا یہ کراس ہے کوئل کڑا اس کو جو ہے نا یہ اس کے ساتھ یعنی کہ یہ ٹیچ ہو رہی ہے یعنی کہ کراس ہو رہی ہے ویلنگ اچھا ایک اور طریقہ ہے یعنی کہ بیٹری سے چیک کرنے کا میٹر سے تو چیک کر لیا ہم نے اب بیٹری سے چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے اس کا میگنٹ بھی بننا چاہیے کیونکہ یہ کوئل کڑا وینڈنگ خراب ہو یا جو بھی ہو یہ بیٹری سے بھی پتا چل جاتا ہے ٹھیک ہے یہ ایک ویر میں لگا رہا ہوں آرث کے ساتھ ٹھیک ہے یہ آرث کے ساتھ یا کسی ویر کے ساتھ آپ لگا دے یعنی کہ یہ ایک ویر کوئی کلر نیگٹیو پوزیٹیو نہیں ہوتی ٹھیک ہے اب یہ میں کرنٹ چیک کر لوں بیٹی کا ہے یا نہیں ہے یہ دیکھیں یہ کرنٹ ہے اب یہاں دیکھیں نا یہ یہاں پہ دیکھیں یہ کہ شارٹ ہو رہا ہے نا یہ دیکھیں کرنٹ شو ہو رہا ہے نا یہ کسی ویر میں آپ نے لگا دینا ہے یہ دیکھو کسی ویر میں لگا دینا اور یہاں پہ دیکھنا ہے یہ یہاں پہ شارٹ نہ ہو کیونکہ وہ سی ڈی چینہ کا تو وہاں آرت یعنی کے الہیدہ لگا ہوا تھا اس کا آرت یعنی نہیں جگہ آنیا دنیا ہے بلیک ویر میں تھے کہ وہاں آرت نہیں ہوتا تو آپ نے ایسے چیک کرنا ہے یعنی کہ یہاں پہ شارٹ نہ ہو یہ شارٹ ہو گا تو پھر یہ دیکھو میں نے ٹاپے میں اس کے ٹاپے میں بھی لگا ہوا ہے نا تو آپ نے پھر بھی ایسے ہی چیک کرنا ہے ٹھیک ہے یہ کسی ویر کو لگا کے نہ ٹاپے کہ کسی قابلے کو لگا کے آپ نے یہاں سے ٹیچ کر لینا ہے جب ہاں بھئی یہ شاٹ ہو رہا ہے تو شاٹ ہے کسی ایک ویر میں کرنٹ آئے نا ایک ویر میں کرنٹ آئے یا یعنی کہ کسی ویر میں نہ آئے تو آپ نے ایسے ہی چیک کرنا ہے اب ایک اور طریقہ یہ خدا نہ خواستہ یعنی کہ یہ کراس کا تو میں نے آپ کو بتا دیا یعنی کہ ایک ویر میں کرنٹ آئے گا تو ان کو علیہ دا تاریں لگا کے اس ان کلر ٹو کلر یہاں لگا دینی ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے محسوس کر رہے چیک کر لینا ہے یہ دیکھیں یہاں سے کوئی وینڈنگ بھی نظر نہیں آ رہی یہ یعنی کہ یہ سلاٹ علیدہ ہے یہ عرث ہو گئی یعنی کہ ایسے گزر کے یہاں آتی ہے یعنی کہ یہ چارجنگ اور یہ لائٹ ہو گئی یعنی کہ یہ دیکھیں اب یہ دیکھیں یہ علیدہ ہے یہ علیدہ ہے اور یہ علیدہ ہے ٹھیک ہے یہ لاسٹ والی لائٹ والی ہو گئی اور یہ چارجنگ والی ہو گئی ان کو علیدہ علیدہ کر لینا ہے ٹھیک ہے میں اب چیک کروا دوں آپ کو یہ آپ نے ضرور چیک کر لینا جبھی وینڈنگ کہاں سے شروع ہو رہی ہے اور کہاں سے ختم کریں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں چیک کروا دوں جو کہیں پہ کوئیل شارٹ تو نہیں ہے کوئی یہ دیکھو یہ میں دکھا رہا ہوں آپ کو یہ میں لگا رہا ہوں نا یہ یہ دیکھیں یہ آپ نے میگنٹ چیک کرنا ہے اس کا جبھی یہ میں تجھ کر رہا ہوں نا یہاں پہ کینچی یا کوئی چیز ایسی لگا کے نا آپ نے میگنٹ چیک کر لینا ہے جبھی میگنٹ بھی بنتا ہے نہیں بنتا یہ دیکھیں ایک ویر تو میں نے یہاں لگا دیا ہے لیکن یہ نکل جائے گی میں یہ لگا لوں ایک ویر آپ نے یہاں لگا لی ہے اور ایک ویر یہ ہو گئی ایک ویر کہیں کسی ویر کے ساتھ آپ ایسے ٹچ کرائیں گے اور میگنٹ چیک کریں گے جبھی اس کا میگنٹ بنتا ہے نہیں بنتا یہ دیکھیں یہ میں لگا رہا ہوں نا یہ دیکھیں یہ دیکھیں میگنٹ بنتا ہے نا یہ کھینچتی ہے کھینچی یعنی کہ یہ میں اب دوسری ویر میں لگا رہا ہوں یہ دیکھو یہ ایسے کھینچتا ہے ٹھیک ہے اب اس کی شارٹیں چیک کرتے ہیں جبھی کوئی کوئی شارٹ تو نہیں ہے تو اب یہ دیکھیں دوستو یہ میں وائٹ وائر کے ساتھ لگا رہا ہوں نا تو یہ دیکھیں یہاں سے دھوئے نکلتے ہیں اس سلاٹ سے دیکھیں نا اس کو اور سے دیکھنا یہ دھوئے نکلتے ہیں نا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں میں لگا رہا ہوں یہ اس سلاٹ سے دھوئے نکل رہے ہیں ٹھیک ہے یہ اس کا مطلب ہے یہ ایک اور شارٹ ہے اس کی تو اس کو مکمل ہی وینڈنگ کرنا پڑے گا ایک اور کو کیا کریں گے بہتر طریقہ تو یہی ہے اس کو مکمل ہی وینڈنگ کر دیتے ہیں تو وہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کو جو ہے نا اس کو وینڈنگ کیونکہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی تو ابھی میں یہی فیلحال آپ کو بتا رہا ہوں پھر اس کے بعد جو ہے نا اس کو کھولتا ہوں میں کھول کے وہ کیسے ریوینڈنگ کرنی ہے وہ میبہ آپ کو دکھاتا ہوں اور کتنی ٹرنے ہیں کتنی سلاٹیں ہیں یہ میں آپ کو چارجنگ کا کرنٹ کتنی سلاٹ میں نکلے گا یہ میں سب کچھ آپ کو بتاؤں گا نیچسٹ ویڈیو میں تو یہ فیلحال دیکھ لیں آپ کو طریقہ بتا دیا ہے میں نے یعنی کہ ایسے پٹرول سے دھو لیا کریں پہلے دھو کے جو ہے نا آپ نے علیدہ یہاں سے ویہریں جو ہے نا جیسے لگی ہو یہ دو ہیں یہ ایک ہے یہ ایک ہے یہ ایسے جانے کہ علیدہ علیدہ ویہریں نکال کے ان کے ساتھ کلر کو کلر لگا لینی ہے وہ بہتر ہے کیونکہ یہ تو شاٹ ہے نا یہ دھویں نکل رہے ہیں ایک سلاٹ سے ٹھیک ہے ایک اور سے دھویں نکل رہے ہیں اسی لیے میں اس کو وینڈنگ کرتا ہوں تو ٹھیک ہے ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور سبسکرائی قاتل ہے نا ٹھیک ہے اسلام علیکم